اسلام علیکم پی آئی ڈی ایچ اکی ڈیجٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں گنگا چوٹی ونٹر سپورٹس فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا فیسٹیول میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی کھلاڑیوں نے برف پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا ونٹر سپورٹس فیسٹیول گنگا چوٹی کی اختتامی تقریب میں آزاد کشمیر حکومت کے وزراء کرام سردار فہیم اخترربانی آسم شریف برن جی او سی مری کمورننگ آفیسر سکس اے کے کمیشنر پنچ ڈاکٹر سوہیل آزم سیکرٹری سیاحت رفاقت حسین مغل ڈی جی سیاحت چودری مہربان ڈی جی سپورٹس ملک شوکت حیات ڈائریکٹر اطلاع شاہد حسین کھوکر ڈی سی باغ مدصر فاروق ایس بی باغ خورم اقبال اور انتظامیہ کی دیگر افسران بھی موجود تھے فیسٹیول میں خوبصورت نغمے پیش کیے گئے جس سے گنگا چوٹی کی پرفضہ پہاڑیوں نے عوام کا چوش بڑھایا وزیر سمال انڈسٹریز کارپوریشنز پروفیسر تقدیز کلانی سے چیئرمن ایگزیبیشن پاکستان کی ملاقات جمعو کشمیر ہاؤس میں کشمیری ہینڈی کرافٹس کی نمائش کا فیصلہ آزاد کشمیر کی وزیر سمال انڈسٹریز کارپوریشنز ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی پروفیسر تقدیز کلانی سے چیئرمن ایگزیبیشن پاکستان خرشید برسال نے ملاقات کی ملاقات میں تیہ پائے آگ کے ملٹی پرپس ہال جمعو کشمیر ہاؤس میں آزاد کشمیر کی دستکاریوں کی نمائش کی جائے گی جس میں بینال اقوامی سنتکاروں تاجر حضرات سفارتکاروں و بسرین ممبران جمعر آف کامرنس سمیت مختلف مقادب فکر کو مدو کیا جائے گا تاکہ آزاد کشمیر کی مقامی سنت کو فروغ ملے اس نمائش کے افتتہ وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق کریں گے جبکہ تینوں ڈویئینز میں بھی جلد سمال انڈرسٹریز کے دفاتر کا قیام عمل ملایا جا رہا ہے اس موقع پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ قومی اور بنال اقوامی سطح پر ہونے والی نمائش میں آزاد کشمیر کی نمائندگی بھی ہوگی اور آزاد کشمیر کی دستکاریوں کی بھی نمائش کی جائے گی چیئرمن پاکستان ایگزیبیشن نے پروفیسر تقدیز کلانی کی سنت کی ترقی کے لیے کی جانے والی کابشوں کو سراہا وزیر برکیات چہدری عرشد حسین نے کہا ہے کہ پریس کلپ کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر مصبت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وزیر برکیات چہدری عرشد حسین نے پریس کلپ کھڑی شریف کے نو متقیب اہتداروں سے حلف لیا تقریب حل پرداری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے صدر ریاست بریسٹر سلطان محمود چہدری اور وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحقی سربراہی میں حکومت تحریکِ آزادی کشمیر اور خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے لٹھ ہوا ہریام بریج کی تکمیل اور متاثرین منگلہ ڈائم کے اضافی کمباجات کی آبادکاری جلد ہوگی انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے دیگر اصلاح کی طرح میرپور کے تمام حلقوں اور بالخصوص حلقہ کھڑی شریف میں میگا پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہیں صحیحت اور تعلیمی مراکز میں جدید سہولیات کی فراہمی اور سٹاف کی کمی کو بھی دور کر رہے ہیں حکومت سارفین بچلی سے جون 2022 کے ٹیرف کے مطابق بلاد فصول کر رہی ہے چپکہ بچلی کی بہتر ترسیل اور بچلی کے پرانے ٹرانسفارمر کی جگہ نئے ٹرانسفارمرز مہیا کیا جا رہی ہیں کھڑی پریس کلپ کے لیے سلے انتظامیہ میرپور زمین فراہم کرے گی کھڑی شریف پریس کلپ کے لیے پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں اور صحافیوں کے دیگر مسائل بھی حل کریں گے چیرمن وزیراعظم معاینہ عمل درامت کمیشن مولانا پیر محمد مظر سعید شاہ نے دورہین علم کے دوسرے روز متعدد منصوبوں کا معاینہ اور افتتاح کر دیا ہفتے کے روز چیرمن وزیراعظم معاینہ عمل درامت کمیشن مولانا پیر محمد مظر سعید شاہ نے یونین کونسل سرگن میں بنیادی تبی مرکز بی ایچ ایو سرگن دواریاں گراری لفٹ اور جامعہ مسجد سیدنا حیدر قرار منٹو کو روکا افتتاح کر دیا انہوں نے ترقیاتی منصوبوں دواریاں گراری لفٹ کورمنگلز پرائمری سکول لیسنیاں اور جامعہ مسجد کی تعمیر کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر چیرمن وزیراعظم معاینہ اور عمل درامت کمیشن نے کہا کہ قدعے کی تعمیر و ترقی صحت اور تعلیم کے شعبے میں انفرسٹرکچر کی بہتری حکومت آزاد کشمیر کی ترشیحات میں شامل ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نیلم کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیلم سے منتقے میمبر اسمبلی شاہ غلام قادیر اور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں میمبر اسمبلی شاہ غلام قادیر نے بی ایچ ایو سرگن کی تعمیر میں اپنا کردار آدھا کیا جس سے بی ایچ ایو سرگن کا معاملہ حل ہو گیا آگے پڑتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ خصوصی مشیر برائے وزیراعظم پاکستان جواد سہراب ملک نے باغ میں پروٹیکٹوریٹ دفتر کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جواد سہراب ملک نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کو اب پروٹیکٹوریٹ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں باغ اور رابلا کوٹ میں پروٹیکٹوریٹ آفیس کھول دیے گئے ہیں ان دفاتر میں نہ صرف پروٹیکٹوریٹ کی سہولت ہوگی بلکہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند یہاں سے ویکنسیز کی معلومات بھی حاصل کر سکیں گے آن لائن سی ویز اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور ویب سائٹ عوام کو بتائی جائے گی تاکہ وہ خود اپلائے کر سکیں بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے باغ میں سکل سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں پاسپورٹ آفیس ارجہ کا ایک ڈیسک باغ نادرہ آفیس میں بھی قائم کیا جائے گا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر لیاقت حسین نے کہا ہے کہ لینڈ ریکارڈ کمیٹرائزیشن سے عوام کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر لیاقت حسین نے دیوین میرپور کے تینوں اسلام میں لینڈ ریکارڈ کمیٹرائزیشن کرنے کے حوالے سے اجلا سے خداپ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمی یہ چوتری انوارولک کی ہدایات پر آزاد کشمیر کے تمام اصلاح سمیت دیوین میرپور کے تینوں اسلام میں لینڈ ریکارڈ کو کمیٹرائز کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹل ہونے کے باعث لوگوں کی زمینوں میں تور پھر اور دیگر تبدیلی وغیرہ کی گنجائش ختم ہو جائے گی لینڈ ریکارڈ کو کمیٹرائز کرنے کے حوالے سے میرپور اور بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں کام کی رفتار بڑھائی جائے ایسے تمام موضوع جن کا لینڈ ریکارڈ کا ڈیٹا کمیٹرائز سینٹر پہنچ چکا ہے کی باریک بینی سے پرتال کی جائے اور ڈیٹا داخل کرتے وقت اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ڈوین بھر کی تحصیلوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی پروگریس اور انتقال درج کرنے کی مونیٹرنگ کمیشنر میرپور ڈوین کریں گے مہکمہ امال اور آئیٹی سینٹر میں ہونے والی پروگریس کا بھی روزانہ کی بنیاد پر جائز آلیں گے سیکرٹر انفارمیشن ٹکنالوجی مرزا خالد محمود نے بتایا کہ مہکمہ امال کی جانب سے جو ڈیٹا گلینڈ ریکارڈ کمیٹرائز سینٹر کو وصول ہو رہا ہے وہ فوری طور پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے بھمبر میں سیول ملٹری اشتراک سے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آگاز شائکینے کرکٹ نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور پاک آرمی کے جذبے کو سراہا ملک باز خان سپورٹ سٹیڈیوم بھمبر میں کرکٹ میلہ سچ گیا فور اے کے بریگیٹ اور میکمہ سپورٹس یوتھ این کلچر کے ذریعہ تمام بھمبر کرکٹ کپ کا افتتاہ کر دیا گیا مہمان خصوصی چیرمنزلہ کانسل چودری محمد یوسف نے ڈپٹی کمیٹر بھمبر مرزا ارشد بحمود جرال ایس ایس پیر بھمبر راجہ اکمل خان سمیت آسکری حکام کے ہمراہ افتتاہی فیتہ گاٹا تیرہ ٹیمز اس ٹورنمنٹ میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائیں گی اے ڈی سپورٹس چودری کمال سبحانی نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو ہر منقین تعاون اور انتظامی لحاظ سے سازکار محول دیا جائے گا پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان